اسلام علیکم میں ہوں عمروز الفقار ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک تھا مزے میں ہوں میری ریسپیز کو اتنا پسند کرنے کے لیے اور میری ہوتلا ودائی کرنے کے لیے آپ تب کا بہت بہت شکریہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی مزے مزے کی ریسپیز لے کر آتی رہوں سبزیوں کا سیزن ہو اور سبزیاں نہ بنیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مکس ویج تو چلیے بسم اللہ کر کے ہم اپنے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں مطر لیے ہیں میں نے ایک پاؤ شملا مرچ لیے ہیں میں نے ون کپ گاجر بھی میں نے لیے ہیں ون کپ پھول گو بھی میں نے لیے ہیں ون کپ آلو میں نے لیے ہیں آف کےجی کمارٹر میں نے لیے ہیں چار ادر دو پیاز لیں گے ان سب چیزوں کو کٹ کر لیں گے ایک پین لیں گے اس میں اوائل ایڈ کریں گے 4-5 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون مسترڈ سیڈز ڈالیں گے اور اس کے بعد دو پیاز ہم باری کاٹ کے ڈال دیں گے پیاز کو تھوڑا ساتے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈال دیں گے اس کے بعد پھول کو بھی ایڈ کریں گے آلو ایڈ کریں گے شبلہ میرچ ایڈ کریں گے گاجر ایڈ کریں گے مطر ایڈ کریں گے مطر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون لال پیسی ہوئی مرچ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون حلدی ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون دھنیا ایڈ کریں گے اور اس میں میں نے ایک چکن کیوب لی ہے اور وہ توڑ کر اس میں ایڈ کر دی ہے کٹی ہوئی مرچ ہم لیں گے 1 ٹیسپون اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور 1 کپ پانی اس میں ایڈ کریں گے اور ڈھک کر ہلکی آنچ پر اسے ڈھک دیں گے جب تک ہماری ساری سبزیاں اچھی طرح سے گل نہیں جاتیں بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے اس کو یہ دیکھیں ہماری ساری سبزیاں جو ہیں وہ اچھے سے گل گئی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے سبزی مسالہ 1 ٹیبل سپون اور اس کو مکس کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد ہری مرچوں کو بیچ سے کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہری دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری مکس ویچ بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ کے مرضی آپ اسے پراتے کے ساتھ کھائیں یا اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا رائس کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ بھی آپ کو اچھی لگے اسے انجوائے کریں اسے بنائیں انجوائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی یاد سے کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجابت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کچھ نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی